میرے دید دوستو آپ سب خیر و خریر سے ہوں گے یہ بات واضح طور پر نظر آ رکھی ہے کہ جو جات سائبان کو دم کی امیز خطوط آنے کا تعلق جو ہے وہ ملک میں عدم استقام پیدا کرنے کے لیے ایک اور منظم سادش ہے اور اس بات مندوگ جن کے کندوں پر رکھ کر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی اس کا انشانہ ہے یہ ریاست عدلیہ داروں کے خلاف ایک جامعہ اور منظم سادش ہے مطلقہ داروں کا ملک کی بقاہ کی خاطر اب تھنڈی میٹھی پالیسی فوری طور پر ترق نہیں پڑے گی اس کی فوری تفتیش ہونی چاہیے اور اس منظم سادش میں ملہبوس اناثر کو عبرت ناقصہ دینی چاہیے تاکہ بعد میں ملک دشمن لوگ دیگر بے سروپال اضامات کی طرح اب جائے سبان کو بھی بیدے گے دمکی میز خطوط کا اضام بھی اب انٹیلیجنس جانتیوں پر یا داروں پر لگایا جا رہا ہے جو سرہ سر جوٹ اور مکاری پر مبنی ایک مضموم سادش ہے ریاستی داروں کو چاہیے یہ بے بنیاد اضام لگانے والوں کے خلاف تو کاروے کریں جو سامنے موجود ہے اصل تفتیش تو انہی لوگوں سے کرنے چاہیے کہ اگر نرم گرم کی بجائے صحیح تفتیش کی گئی تو آپ سب کو ساری سادش و ملوث اناثر سامنے آ جائیں گے انٹیلیجنس داروں کی طرف سے جد صاحبان کو دمکی میز خطوط بیجنا ایک بچوں والی خرکت کی مانند ہے جو نہ ممکن ہے نہ ہی داروں کو اس کی ضرورت ہے بلکہ یہ انہی صحیح تفتیش کا کیا درہ ہے اور اسی لیے ہم نگذارش کی اگر اس بہدل نام لگانے والوں سے صحیح تفتیش ہو جائے تو عدلیہ اور اس کے خلاف ان ساسچوں میں ملوث افراد اور سہولت کارول تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے میرے عزیز دوستو عدلیہ کی ذاتی کے راگ لانپنے والوں کو حال اور حقیقت یہ ہے عدلیہ کے صرف ان فیصلوں ان حکامات کو ماننے میں جو ان کے حق میں آئے ہوں اور ان حکامات کو جو ان کے محالف کو ملتا ہے تو یہ نویہ پھر سوشل میڈیا پر اوہ ادھو مچاتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کے پی کے اسیمبلی میں محسوس نشطوں پر آنے والے میمبران سے خلف نہ لے کر دیا گیا جس کی حکم عدولی کی گئی اب ان میمبران کی طرف سے ہائی کورٹ پشاور میں توہینے دالت کی درخواست دیر کر دی گئی لیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی وجہ سے کے پی کے میں سینٹ انتھابات مرتبی کر دیئے جو اس حورتحال ملک کو درپیش ہے اگر فوری طور پر اقدامات نہ کیے گیا ہے جو کہ عزیز کے حالات میں ایسا بگار پیدا ہوگا یا اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ پھر کسی کے سنبھلنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی میرے میرے عزیز دوستو ہم درہاست کرتے ہیں ادریہ سے کمینافس کرنے والے ادھاروں سے دمکی میز خطوط کی تفتیش ہونے چاہیے جو دمکی میز خطوط کا فیدہ تھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف بے رحم تفتیش ہونے چاہیے اگر آپ ان کو جو یہ بیانات جاری کر رہے ہیں صرف ایک ایک پانچے کی ضرورت ہے پھر یہ توتے کی طرح ایسا بولنا شروع کریں گے پوری قوم حران و پرشان رہ جائے گی میرے عزیز دوستو ہم آخر میں یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی گیپ سے اس کی مدد فرمائے اس کو تاکہ مد قیم و ڈھیم رکھے اور پاکستان کی راہ میں جتنی مشکلات ہیں جتنی تکلیفات ہیں جتنی بدھمنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سے نجات دلائے اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں بیل آئیک کو کلک کریں تاکہ ہماری یہ آنے جانے والی ویڈیو آپ تک پہنکی رہے اسی پر ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اینے کیو دیوی مو اینے کیو دیوی مو اینے کیو دیوی مو